احمد حسان مہم سمی اور کمال صاحب اس وقت اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بڑا جمان تھے شیر اور باز کے دمیان ہوئی گفت گفت سن چکے تھے دیوار میں ایک بڑی سکریر نصب تھی جس میں باز وہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا وہ شیر کے آواز سنی جا سکتے تھی شیر نے شہر کے بٹے میں حفیہ کیامرہ لگا رکھا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے باز کی گفت گو اور ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا ہمیشہ کہتے اس بار بھی وہ ساور میٹنگ میں باتے تمنان سے ان کی گفت گو سن کر اگلہ لاحق عمل تیار کرنے کے لئے موجود تھے اسی دوران کو اس کون سے بٹھا تھا تو وہ احمد تھا جبکہ سمی کا پارہ ہائی ہو چکا تھا جس سورہ آنکھوں سے احمد کو گھو رہا تھا احمد لب دوائے ایسے بٹھا تھا جیسے سمی نے کچھ سنا ہی نہ ہو ایمان کہا ہے سمی کے باری سر سراتی آواز گنجی جہاں اسے ہونا چاہیے تھا تم نے شیر سے کٹناپ کروا جب اس کی ذمہ داری میں نے تمہیں دی تھی تم جانتے ہو اس شیر دل مجھے زہر سے بھی برا لگتا ہے اس سے میں چٹکیوں میں اٹھا کر تھانے میں بند کر دوں جو گنڈا کم سفاق زیادہ ہے اس کی سفاقیت پورا شہر جانتا ہے میں رکا ہوں تو کسی وجہ سے اب میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا پر اس دل سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زائیں کرنا پساند کروں گا سمی بپرا شیر بنا ہوا تھا اسے غم کھایا جا رہا تھے اس کی مانوں کو شیر اگوا کیا وہ بھی احمد کے کہنے پر جبکہ دوسری جنم حسان کے دل کا بجھلکہ ہوا تھا کہ شکر ہے وہ اس نے بتایا بغیر سب جان گیا اب احمد کی وارک لگتے دیکھنا چاہتا تھا بھئی دوستی ایک دفع احمد نے معصوم ایمان کے ساتھ کیا تھا کھیل کھیلا تھا وہ بچاری اس کی چلا کیوں سے بحور تھی وہ جہاں ایمان کے ساتھ زیادتی کیت تھی احمد نے اسے شیر کے ہاتھ اگوا کروا کر اسے اپنی بابی پر ترسارا تھا جو اسے دیوکش کنجے میں تھی پچھا ہوا تھا سمی کو معلوم پڑ گیا حسان نے سوچ کر کہہ سانس بڑھا پھر ان کی طرف متوجہ ہوا یہاں آب غلطی پہا ہے سالے صاحب شیر کے حلاف ابیدک ثبوت نہیں دون پہ اس لئے وہ ازاد گھوم رہا ہے جبکہ سمی کے سبر کے بیمانہ لبیز ہو جگہ تھا تبیہ بنی جگہ سے اٹھا اور سامنے کا مکہ دیئے بگر احمد کے چہرے بار ایک مکہ جار دیا جہاں سانس کے دل کو تھن پڑی تھی وہی مہم اور کمال صاحب بکھلائے احمد نے مصفراتی نظر سمی پر ڈالی ان کی لکیر کو صاف کیا پوچھئے سے بابا کہاں ہے ایمان وہ دوسرا مکہ مارنے لگا تھا کہ کمال صاحب نے ہاتھ پکر لیا جب سمیر گسے سے احمد کو دیکھا کمال صاحب سے بولا ایمان باہفاظت ہے وہ اپنے شہر کی نگرانی میں ہیں احمد نے سمیر کتب دیکھا کہا احمد کی بابا اسے ہوتا ملا وہ شیر سے بھی نواقع نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ ٹارچر کرنے اور دھمکانے میں شیر ماں ہے اور یہ کام کرتے ہوئے وہ کتنا انجوائے کرتا ہے ایک بات کان کھل کا سن لو اگر مجھے شیر ایمان کے آس پاس دیکھا یا میری مرسوم بہن کو دھرانے دھمکانے کی کوشش کی تو اسی وقت اسے شوٹ کر دوں گا سمیر نے ٹیابے پرزور سے ہاتھ مارا اب اتنا میں وہ بولا نہیں ہے سالح صاحب اسی کی وجہ سے تو ہم باس کا پتہ صاف کرنے میں لگے ہیں احمد کمال صاحب نے توکہ کے سمیر اب پھر اس کی دولائی کے لئے آگے بڑھا تھا حسان کا حسی ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال ہو چکا تھا وہ محمد چاری رونی سوٹ بنائے باتی جبکہ احمد کباس نہیں چاہ رہا تھا حسان کے لال چہرے کو اپنے مکو سے سجا کا مزید لال اور نیلہ کر دے پھر وہ ایسا کرنے کے ارادہ بان چکا تھا حسان نے اس کو سنجیدہ چہرے سے خود کی جانب تک تاپا کا کنجھ گئے جیسے کہا ہو کہ دیکھ لوں میں نے تو اب نہیں بتایا پھر بھی بھائی صاحب سب جان گئے ہیں وہ بھی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے کیونکہ ویڈیو دکھانے والا حد احمد صاحب ہی تو تھا چہرہ باس نے ایمان کا شیر سے پوچھا وہیں سب کے کان کھڑے ہوئے تھے کہ اب احمد دورانی زیادہ نہیں تو ایک مقابل سالے سے ضرور کھائے گا وہ مزید احمد کو سناتا جب اسے کال آئی سمیر فون کی دمت وجہ ہوا آگے سے جو حبر اسے ملی ایک پال کے لئے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا تھا اس کی صحتتہ سادے کا سب کو گربر کا احساس ہوا اور سب اپنے نشیستوں سے اٹھ کرے ہوئے جب وہ دوسری طرفیان کی حبر سنکون کی دمت وجہ ہوا جو شیطان تھے توقع رکھی ہوئی تھی اسی پر پورا اترا ہے سمیر باری آواز میں بولا کیا ہوا سومی کو کچھ ہوا تو نہیں نہیں ٹھیک ہے وہ شکر ہے آتر کا جس نے ہمیں بارے وقت بتایا مہم نے کہا تو سب نے اس کی باپا متفق ہوئے جب سمیر احمر کی طرف مڑا ان سے نظروں ہی نظر میں شیر کو باز لکھنے کا کیا فورا نکلا کہ اس کی جان کا رو رو کا برحال ہو گیا تھا کمال صاحبی ان کو اگلے عمل میں محتاط رہن کا کہہ کر چل گئے پیچھے وہ تینوں ایک ساتھ کچھو پر رہسے گئے سر سے احمر نے حسان کی گردن میں بازو ڈال کر دبایا اب بتاؤ بڑی پانچے کھل ڈی تھی تمہاری احمر غصے سے بولا آہ چور ظالم بابی پر ظلم کر کے سکونے ہی ملا تمہیں مہم تم جو ذرا میں اسے سیک سنگھو اچھے سے احمر مہم کا پرچان چہرہ دیکھا بولا نہیں مہم پلیز جار روکو چلاد کو مجھے واقع مار دیکھ اور تم بڑی جوانی میں بیوہ ہو جاؤ گی حسان پھنجی پھنجی آباد میں بولا جبکہ احمر اس کے نانٹنگ کی دیکھتا رہ گیا احمر مت چھوڑنا اسے مہم مسکوہ کا کہتی وہاں سے واقع اٹھ کر گی دیکھ جار دوست ہیں ہم اور میں تم تو میرے سالے پلس بائی پلس دو سو حسان اس کے مکو پر واسے دینے لگا پلہا تم میرے دشمن ہو احمر نے اس کو کھینج کا بانج مارا جار میرا قصور کیا ہے سالے حسان مونج کا گیا اور مہم کے حوالے سے سالے صاحب کو جستہ بھی جتا گیا قصور یہ ہے کہ تو ہس رہا تھا جبکہ تیری جبکہ تجھے میری مدد کی لیے آنا چاہیے تھا تو بہت بہت بڑا کمینا ہے سمیر بائی کو غصہ بھی تو تم نے ہی دلایا یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کے غصے کا شکار میں آکے لہوں اور تو بچ گیا پر آپ مجھ سے نہیں بچے گا احمر بغیت سنے اس کے دلائے کر کے شرٹ اور بال ٹھیک تو اس کو کڑھاتے دیکھ سہری لی موسکوہر سے حسان کے بال سامارے جو بربڑا رہا تھا چل اب تو آرام کر میرا بچہ اور زہموں پا کچھ لگوا لینا احمر اس کے ماتے پا بوسا دیتا پیار سے گال تھپتپا کو اس پان نمک چھیر کر چلا گیا مہم ظالموں کی سردانیں چنگیز ہند کی چچی نویان ظالم کی ظالم بہن جہاں نویان احمر کو کہا جا رہا تھا جنو کی ملکہ ان کی نانیوں دادیوں کی کنیزہ اللہ پوچھے تم سے اپنے گلوتے شہر کو دیو کے ہاتھوں مننے کے لیے چھوڑ دیا حفظہ ہموں پا مر ہمرا کا بیوی ہونے کا فرض بیادا کرو حسان کی دعائیں اروج پہ تھی جبکہ چمکتے جہر سے مہم بالو کو توڑ مرور کا جورہ کام کچومہ بنائے اس کے سامنے کرسی پر بھٹی اور کوہنیاں ٹیبل بھٹ گئے ہاتھوں کے پیالے میں اپنا صدونا مکھڑا بڑے ٹکر ٹکر اس کو دیکھتی تھی زیادہ مارا میرے بھائی نے حسومت کے انتہا کی یہاں قتل پر حسان کے زہم و پاسر حمیرچے پڑی تھی کہ وہ بے بلاو ٹامان تم مجھے کمرے تک لے چلو گی بچہ اپنی پسلیں ٹوٹی ہمیں حسوس ہوئی تھی ہاں ہاں اتنا تو میں کر سکتی ہوں اوٹھی ہوں مسکاتے پر اسے سہارہ دیکھا کھڑا گیا اسے ایک دم اتنے قریبانے پر کافی ججک میں حسوس ہوئی تھی حسان کا اس کی کم مہار ڈالا اسے گھر بڑھانے پر مجبور کر گیا اوپر سے اس کی برینڈڈ پرفیوم کی ہوشپو مہم کو لمحے میں اپنے اور اس کے بیش رشتے کا حساس ہوا تھا سب کی حساس درد بداشت کرنے میں لگا تھا اب لے چلو گی حسان جنجل آیا مہم ہوش میں آتی اسے سہارہ دیکھا کمرے میں لی رہی آہ بڑھ پر لیتے اس کی قرار نکلی مہم کو افسوس ہوا اس کی حالت بار سب کی اندر ہی اندر حسان مسوارہ تھا کہ مقابل گیا تھا مہم سے حدمت کروانے کا اسے اتنا بھی درد نہیں ہو رہا جیتنی کہ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا مہم نے اسے صحیح کر کے تکی پر لٹائے کمرز پر دوس کر کے پلٹی اب تم کہاں جاری ہو حالتی والا دودھ بنانے اس کی قرارنے پر وہ حاسی برشان ہو چکی تھی اچھا وہ بھی لی آنا پہلے مرہم تو لگا ہو قسم سے بہت درد ہو رہا ہے جبکہ دل میں وہ اہمر کا مشکورت آج سے موقع دیا تھا مہم کے قریبانے کا وہ اسے سنہری موقع فرام کر چکا تھا اب کم از کم دو دن تو بنتے تھے اس کے آرام کے لیے ہاں میں لی آتی ہوں اس وقت مہم اسے اپنی اپنی سی لگی بیوی چوتھی اپنا تو لگنا ہی تھا پر ابھی کچھ گریلو ہولیے میں اس کی کیا کرتی کافی پیاری اور سگر لگ رہی تھی مہم فرس ایڈکیٹ سے مرم نکال کا آئی اس کے پاس بیٹھ اس کے سویل ہوئے چہے پر لگانے لگی اس کی اونگلیوں کے نرمہ ہر پا حسان نے آنکھیں میرے شرٹ اٹھا رکیا مہم نے گوڑا اس کے آنکھیں پارنے بعد جب بھی حسان نے مسکر دبائے شرٹ اٹھا رکی اور الٹا لیٹ گیا اس کی کمر پر اہمر کے مکو کی وجہ سے لال اور نیلے دبے تھے مہم جو سوچے تھے کہ منا کر دے پر پو تو اتنی جلدی کہے پر عمل کر گیا وہ کپکپا تھے ہاتھوں سے محرم رکھنے لگی بلکہ انگلیوں کی کپکپا ہر وہ محسوس کر سکتا تھا مہم کے ماتے پر سینے کی دنی بندے چمکنے لگی اس کے دل کے درکن بھی بار چکی تھی کہ وہ گبرا کر جلدی سے اٹھے اور باہر با گئی حسان اس کے یوں جانے پر گہرہ مسکرہ تھا کالی ہورڈی پہنے کوئی بڑی پھورتی سے اندر آیا گھر بیران پڑا تھا اس کے اندازے کے مطابق کوئی بھی موجود نہیں تھا وہ بھی نہیں میرچل ہر کمرہ کھول کا ایک ایک چیز چیک کر رہا تھا جہاں سے اسے پتہ چلتا کہ مہم کے ساتھ اور کون شامل ہے اور ان کی فیملی کون ہے یا اس کے دوست کون ہے سب سے پہلے وہ اس کے دوستوں کے بارے میں جانتا چاہتا تھا کہ وہ ہے تو اس کے دوست بھی ضرور اس کے ساتھ شامل ہوں گے جن کا کوئی نمبر ایڈریس تصویر یا کوئی کلو ہی اسے مل جائے نہ تو اس نے پتہ چل گیا تھا کہ مہم اپنی حالہ کے پاس رہتی جس کی ڈیتھ ہو گئے ہیں وہ ساکھ کمرے تلاش کار چکا تھا اور کوئی ایسا ثبوت یہاں سیرہ ہاتھ نہیں لگا تھا اب ایک ہی کمرہ رہ گیا تھا وہ بغیر آواز کے قدم زمین پر رکھتا اس کے کمرے میں آیا اور آئے ساتھ زوادے کا ہنڈل گمائے تو وہ کلتا چلا گیا کمرہ آنیر میں ڈوبا ہوا تھا پر باہر سے آدھے روشنی اس میں ہلکا ساہ اجالہ کر گی اس نے آگے بڑھ کا سوچ بور پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنی میں نہا گیا پر نظر جیسے سامنے کرسی پر جولتے شخص پر پڑی تو وہ وہی جامن ہو گیا کرسی پر بٹھا وہ سیاہ لباس میں جھرپا محسوس ماس پہنے ہاتھ میں ایک کیل نمہ آلہ گماتا سون تھے باٹا سامنے کھڑے میچل کو دیکھ رہا تھا میچل کو دور نہیں لگی تھی جانے میں اس نے لمحے میں پسٹل سامنے باہر شخص پر تانے اس کی آنکھیں سرہ ہو چکی تھی کہ اسے یہ عمل بلکو پسا نہیں آتا جب بھی اس کیل نمہ آلہ کو رفتار تھے پھینگا کہ اس کی تیز ذات سوئی میچل کے بازوں میں پیوس ہوئی حملہ اتنی اچانا ہوا تھا کہ میچل کی چیخ بلان ہوئی کا فرش پر گیڑا تھا جبکہ وہ آلہ اس کے بازو کی یہرائی میں اندر تک دنسہ ہوا تھا جب بھی وہ اٹھا اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کچھ دور کر کے پوری طاقت سے اس کے ماتے پماری تھی میچل چکراتے سر سے نیچے گیڑا جب احمد نے باری بون اس کی کن بٹی پمار کا مکمل بھیہش کیا تھا اس کی آنکھوں میں عجیب ساتھ اثر ہر کوڑے لیڑا تھا وہ نے میچل سے ہم کلام ہونا پسان نہ کیا نہ ہی اسے موقع دیا تھا کہ اس کو گزیدتے ہوئے جتنی ہموشی سے آئے تھا اتنی ہموشی تو وہاں سے لے کر چلا گیا حمدانی حوصل صاحب دورانی مینچن موجود تھے ماہ سوائے شیلہ اور زہیب کے زہیب کے حکم کے مطابق شیلہ کو کہیں بھی نہیں لے جا سکتے تھے اور اس میں جازب جواز صاحب کی برپور حمایت شامل تھی دوسرا زہیب کی کرم نوازی سے شیلہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی باقی فواز صاحب جواز صاحب ان کی بیگمات موجازب نمیہ آئے ہوئے تھے تو دوسری جانب شاہ ویلہ سے سمیر شاہ سجل اسوں میں آئے ہوئے تھے سمیر شاہ سجل کا پہلی بار ان کے گھر آنا ہوا تھا سمیر ٹف روٹین میں سے اپنوں کے لئے اتنا وقت نکال کے برحان کے سرار پا رہا تھا ایک دو بار برحان دورانی اور سمیر شاہ کی ملاقات ہوئی تھی باقی احمر دورانی کاؤت و سالہ تھا یہ بات جہاں صرف حسان مہم ہی جانتے تھے اس وقت مینشن میں سب دوز احباب انہیں ورانے رشتہ دار موجود تھے وہی حسان اور مہم بھی موجود تھے تو حسان کے موم ڈیڈ بھی آئے ہوئے تھے کہ آج وجہ صاحب نے ان کو ہاتھ بلوائے تھا مہم کے سسے میں بات کرنا تھی زرڑت سجل اور مہم کیچہ میں موجود کھانا تیار کرتی ساتھ باتیں بھی کار ہی تھی باقی صاحب لاؤنچ میں باتے گھرپ شپ کڑھے تھے صاحب کی آج مینشن میں دعوت کا احتمام کیا گیا تھا سمیر کو دیکھا جازب بیگا بلنا بنا بیٹھا تھا کہ سمیر ڈریکٹ دماغ کا تھا جس کا کسی بھی وقت میٹر شارٹ ہونے کا حضشہ در پیش رہتا تھا مبادر اس کی زرہ سے غلطی خطبہ باری پڑھ سکتی تھی اور سمیر بنا کسی لحاظ کی اس کی مرمت کار ڈالتا اس لئے وہ جرجری سیلے کا حسان سے ہلکے بھلکے باتیں کار رہا تھا سبکہ بڑے سا برحان زرش کی اولی میں کی ڈیٹ فکس کر رہے تھے ان کے ساتھ برحان اور سمیر کی بھی رائے لی جارہی تھی کیونکہ وہ بڑے تھے جبکہ احمار حسان جازب اور سومی ان سے تھوڑا دور اپنی باتوں میں مگن تھے جی میں زیادہ سومی کی تو تلی زبان میں پیاری پری باتیں سنی جارہی تھی تب ہی زرش سجل اور مہم وہاں یوں کھانا لگ جانے کی اطلالی میں چاہتا ہوں کہ برحان زرش کے ولی میں اکساس شیلہ اور زہیب کی بھی سات ولی میں کی تقریب کر دی جائے جہاں بات سب نفوس پر پل بارڑ میں سکتہ تاری ہوا زرش اور سجل حیران پرشان سے اپنی فیملی کے طرف دیکھ گئی اس لئے تو زہیب نہیں آئے تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی اداع شکلے کیسے دیکھے گا اس نے بہت بڑا لگا تھا پر اب کیا ہو سکتا تھا وہ دونوں کچھ نہ بولی بس دیکھیں گے جب فواز صاحب نے سب کے دل میں اٹھتے سوال کا جواب دے ہی ڈالا کہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے زہیب شیلہ کا نکاح ہوا ہے ساتھ رکھ سیوی بائے صاحب کی طبیعت کافی بھی گھر گئے تھے اور ان کی حوائش پر ہمیں یہ نکاح یوں جلدی جلدی کرنا بڑا کہ کسی کو بتانے کا موقع نہیں ملیا محمد صاحب نحفوظ زیادت کے جواب صاحب ہارڈ پیش رہا تب ہی ان کی مجبوری سامنے کے ساہل آگے سب کے دونوں بیٹیاں ان سے سہت نرازی کا مسکم ان کو بتا تو دیتے وہ تو اپنے بائی کے نکاح میں شامل ہو جاتی باقی سب جواب صاحب کی حالیں سمجھے تھے اس لئے مزید کوئی بات نہ کری تھی جب وہ وجہ صاحب نے حسان کے ماں باپ کو بتائے کہ ماہم کی برہائی مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چپنی بیٹی کی رخصی کریں گے اور اب سے ماہم ان کے ساتھ اسی گھر میں رہے کی حسان کو تو زور کا جڑا لگا تھا اس بات پر ابھی تو ہماری لاب سٹوری شروع ہونے جاری تھی اور سستر صاحب ویلن کا قدر نبانے آگے حسان شارکٹ میں بڑا بڑا جائے احمر اور جازب کا کھہکا گن جا کے وہاں بیٹھے اور کھڑے نفسو کی گردنے مکان کی انداز میں ان کی طرف گھومی جبکہ حسان بیچارہ سب کے جو دیکھنے پر گرد بڑا گیا کیا ہوا برہدار وجہ حساب احمر کے کہہکر لگانے پر بولے ڈیر مانا کہ آپ موویز دیکھتے ہیں اپنے سپوت کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے پر حسان بیچارہ کا کیا قصور ہے احمر سب کے بیچ دانت نکالتا باپ کو چھیرنے سے باز نہیں آیا تھا وہ سے حسان کے حالت مزادی ہی تھی کیا مطبع وجہ حساب نے گناہ جبکہ سمیر بھی گوگوڑ ہی رہا تھا اس کا اگزہ ابھی کم نہیں ہوا تھا احمر نے سمیر کو دیکھا آنکھ مینگی اسے تپانے میں مزا آتا تھا اور ساتھی باپ کی جانم نظر گمائی ڈیرٹ مطبع ہے کہ حسان آپ کو بلن کہہ رہا ہے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ ہم بیٹھے ساب پہلے ہی حیران ہوئے اپنے بات کا مطبع سمجھ کا بے ساحتہ کہہ کے لگا اٹھے محفل زافران ہوتی تھی نہیں نہیں انکر حسان شرمندہ سا ہو گیا ٹھیک ہے بیٹا جی تو ہم پھر آپ کو ان کے بلی میں پارڑکسی دے دیتے ہیں وجہ صاحب نے کہا جب بھی احمر کے کان کڑے ہوئے اور سمیر کو دیکھا جیسے کہا ہو کہ اگر ماہم اس کو ملی تو سمجھ لے کہ وہ بھی ملانی کی رکسی کروا چکا سبکہ سمیر اس کے رک رک سے واقعا اس کے دیکھنے کے انداز سے ہی سمجھ گیا تھا ایکسٹرہ دماغ کا سوچ رہا نہیں ڈیر ایسا نہیں ہوگا میرے بہن کچھ دن اپنے بیہا بابی بی جی اور ڈیر کے ساتھ رہے گی جب تک پڑھائی مکمل نہیں ہوتی نو ڈھکتی اہمر فیسا کن لہجے میں مل کا مہم کے پاس کڑا ہوا اس کے سرپہ ہاں تک ہی اپنا احساس دلائیا اسے صدمہ لگا تھا کہ حسان کے شادی ہو گئی تو وہ پیچھے رہ جائے گا پر چلاک لومڑے کے پاس ملانی تھی اور حسان بچارہ کے راہ میں روڑے اٹکانے میں لگا تھا حسان جو خوش ہوا تھا دل کی اہمر کا بھی ابھی سب کو بتا دے کہ نماب صاحب نے بھی نگاہ کر رکھا ہے وہ بچوری اور سمیر کا حیال کر کے ہموش رہا تم کیا چاہتی ہو بیٹا حسان کی والدہ نے مہم سے پوچھا تو مہم نے اہمر کا ساتھ دیا جیسا بھائی نے کہا ہے بیسا ہی ہوگا وہ اندازہ جو کہا بولی حسان کی حال دیکھنے والی تھی جبکہ اجازب ان کی نوکچوں کو اندوار کرتا سکون سے بٹھا تھا در جب اہمر کی شادی ہوگی تب ساتھ مہم کی رکھتی بھی کر دیں گے تب تک ان سب کی پراہے پر مکمل ہو جائے گی اب کی بار برحان نے کہا تو سب نے اس کے فیصلے کی طاعت کی اور یہی دن دن کر دیا کہ اہمر کی شادی اور مہم کی رکھتی تھی کہ آنے والے توار کو بجھکا بلیمہ رکھ لیتے بجاہ سب نے سب کی تب دیکھا اور ان کی دعائی جاننے چاہیے ملکہ ٹھیک ہے اتباقہ دن ملیمہ کے لیے ٹھیک ہے ہمارے سرکل میں سب کو بتانا بہت ضروری ہے ووہا صاحب نے کہا کیونکہ یہ ملیمہ بڑے پیمانے پر منکد ہونا تھا جس میں بزنس ٹائیک اور برحان اور زہیب کی شادی کا بتانا بہت ضروری تھا سب معاملات ہے پاتے ہی وہ لوگ ہسی خوشی کھانے کی تیبل تاکہ وہ ہلکی بلکی باتوں میں سب کھانا کھانے لگے بہر اور سمی کے نظر اپنی والیو پارٹی کی تھی جو صحت نراز لگ رہی تھی میچے پکڑا جائے جو کتا تھا اس لئے حسان آبا مہم کی طرف سے بکر ہو گیا تھا کہ اسی نئے ہی مہم کو دیکھا تھا اور دوبارہ پی ربو کس جوڑوں سے اس کار میں بسا تھا جب احمد کے آدمی جو نا جانے کی دن دنوں سے باہر پہرہ دے رہی تھے اور ہر حبر سے اگاہ کرتے تھے وہ جانتے تھے میچے ضرور آگا وہی ہوا کہ وہ آیا اور احمد اسے بنشکن جمد پوچھ چکا تھا اسے مہم عبدالرانی منشن آگے تھے وہ حسان اپنے گھر چلا گیا تھا پوش آیا اسے احمد بلیک یونپاں پہنے ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ایک دوازے کے سامنے کھڑا ہوا وہ تمہیں ساتھ والے سے پوچھا جو مدبانہ کھڑا تھا اس وقت وہ ٹارچر سال میں تھا سامنے چاہے موجود تھا جیسا احمد دوازہ دکھر کے اندر ہے جو ہمیں چل الیکٹرونک کرسی پر لوہے کی پلس کی قیاد میں بندہ ہوا تھا احمد کے چہر پر ماسک لگا ہوا تھا تمہارا بودھا باس کوئی بہت ہی فاضول انسان ہے مال جمع کرنے کا دورہ پڑا ہوا ہے جبکہ مقابلہ کرنا احتیاطی تطابع کر اپنے آدمی کو سکھانی لڑائی کرنے میں وہ اناری ہیں پہلے درجے کا جاہل بودھا کتنی آسانی سے ہمارے جال میں پھس رہا ہے اور اس کے جاہل آدمی تو اس سے بھی گے گزرے ہیں احمد باری آواز میں میچل پر تانس کرتا ہے جبکہ میچل کاہون کھول اٹھا گئی تو وہ چاہتا تھا تم ابھی ہمیں جانتے نہیں چھٹیوں میں تمہیں باس تباہ کر ڈالے گا پہلے چھ مال سے تو وہ ہمیں جان نہیں پایا اور تباہ کرے گا یہ اپنی قبر کی تیاری کر رہا ہے ڈان کا سارا ڈان ڈان کا سارا ڈان ٹین ڈبے بجا سکتے بس ان کی گیدر بگی ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور دوسری ان کی لٹر ڈان مس انجلی نائک ہاتھ کی مال ہے جبکہ تم تو بس یوٹکیوں کی مال ہو احمد نے پھنکار دے ایک بٹن دبائے کہ اس کا سارا جسم کبک پاوٹا ساتھ میچل کے موں سے عجیب سے آوازیں نکلنے لگی تھی موسیقی موسیقی